موسیقی اللہم صلی و صلی و بارک علی سجدنا و مولانا محمد نبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجہ و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم صلاتا و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروام روحانی دنیا پروام روحانی دنیا الحمدللہ عزوجلہ و ہفتے میں دو دن بودھ اور جمعیرات رات ساتھ بجے پاکستان رشنر ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں دیکھ کر اپنے مسائل کے لئے کالس کرتے ہیں مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو خدا نہ خاصتہ بے اولادی کا سلسلہ ہے یا رسک میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وضائف بتاتا ہوں آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وضائف کو پڑھتے ہیں رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے آج الحمدللہ عزوجل شب جمعہ ہے اور شب جمعہ میں آپ کو پتا ہے کہ ہم نے درود پاک پڑھ لیا ہے تو آپ بھی ضرور شب جمعہ کا درود پاک بھی پڑھ لیں میرے عقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب جمعہ میں جو مسلمان یاسین شریف کی تلاوت کرے رب عزوجل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے تو ضرور بل ضرور کوشش کر کے یاسین شریف بھی پڑھا کریں اور پروام روحانی دنیا کے حوالے سے میں ہر شب جمعہ میں جب جمرات کا ہم پروام کرتے ہیں تو الحمدللہ آپ کو یاد بھی دلاتے ہیں تو ضرور بل ضرور انشاءاللہ اس پر عمل کیا کریں شب جمعہ کا درود پاک بھی پڑھیں یاسین شریف بھی پڑھیں تاکہ رب کریم اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما دے پروام روحانی دنیا میں کول سے پہلے آپ کی خدمت میں آرز کر دوں کہ جب بھی کول کریں اس وقت اپنے ٹیلیویزن کے آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کول کنٹرل روم کو موصول ہو چکی ہو ساتھ میں کوپی پینسل لازمی طور پر اپنے پاس رکھا کریں تاکہ اپنے سوال کے جواب میں آپ وظائف نوٹ فرما سکیں اس پر عمل کر سکیں اور ساتھ میں میرے نمبرز بھی آنیر ہوتے ہیں اگر کوپی پینسل ہوگی تو انشاءاللہ آپ نمبرز بھی میرے نوٹ کر پائیں گے اس میں رابطے میں رہیں گے تعویزات کے حوالے سے یا وظائف کے حوالے سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی کام ہو تو میرے نمبرز پر رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا تو پروام روحانی دنیا میں آج کے پہلے کالر ایک طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم سلام علیکم بابا جی میرا نام ہے آلیا جی مالدہ کا نام ہے مزیرا بابا جی میرے ہمیں دانت وغیرہ سارے خراب ہو گئے ہیں مجھے کوئی بتائیں میں بھی کرو میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اچھا رکھے آپ کے دانتوں کو اچھا رکھے انشاءاللہ وظیفہ بتاتا ہوں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم کال ڈروپ ہو گئی رب کریم آفیت فرمائے الائپ پروام میں ہوتا ہے ایسا بارال لگے رہیے انشاءاللہ ضرور لگے گی آپ کی کال اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے السلام علیکم جی والیکم السلام جی کیسے اقبال بابا صاحب ٹھیک ہے اللہ کا شکر الحمدللہ سسٹر کا نام ہے خانم بی بی والدہ کا نام ہے کنیز اختر ٹھیک ہے رشتے کی پرابلم تھی تو آپ نے حضیفہ دیا تھا پانچھے مہینے ہوگے حضیفہ کرتے ہوئے لیکن تو بہتری نہیں آرے رشتہ آتا ہے ہوتا نہیں ہے جی ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ دیکھ بھی لیتا ہوں ان کو بولیے کہ عمل جاری رکھیں عمل نہیں روکیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم جی کون کہاں سے کون ہے ہمارے ساتھ میری آواز آپ کو آ رہی ہے ہمارے ساتھ کون ہے لائن پہ تو ہے آواز نہیں آ رہی والیکم السلام جی بھائی کا مسئلہ ہے نام بتائیے محبوب نام ہے اس کا جی ان کی والدہ کا نام شہناز ہے صحیح ہے مسئلہ کیا ہے پہلے ہم نے اس کی شادی کری تھی نا ڈیووز ہو گئی تھی ایک مہینے میں نا پھر ابھی بار بھی میں ہم نے شادی کری ایک مہینے پہلے نا ابھی پھر بار ڈیووز میں ہی آئی گئی ہے اچھا اس کا نام کیا ابھی جو دوسری وائف ہے اس کی فاطمہ دوسری وائف کا نام فاطمہ ہے اس کی ماں فرزانہ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ رب کریم کرم فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم جی والسلام کون ہے ہمارے ساتھ اپنے ٹیلی ویزن کے آواز تو بند کر دیجئے اگر اس کی آواز سنیں گے تو لائن ڈروپ ہو جائے گی شاید میری بات پر عمل نہیں کرتے یا سنتے نہیں کہ میں نے شروع میں ہی انٹرو میں آپ سے عرض کیا ہے اور خاص ہر پروگرام میں عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کی کال کنٹرل روم کو محصول ہو جائے اس وقت اپنے ٹیلی ویزن کے آواز کو بند کر دیا کریں یا اپنی جہاں ٹی وی چلا وہاں سے جگہ چینج کر لیں دوسرے روم میں چلے جائیں یا سیند میں چلے جائیں وہاں اگر کھڑے ہوں گے تو پھر آواز ہماری صحیح نہیں آئی گی ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم وارک اسلام جی جی فرمائیے بابا کی میں دوری وارک اسلام بابا کی میں دوری خواب دیکھئے کہ رابنو ان خواب اپنے کازہ راب پر لگیا میں میری جان مسئلہ صرف اتنا سا ہے ایک تو یہ خوابوں کا پروام نہیں ہے یہ علم العداد کے اوپر مبنی پروام ہے اور اس میں حساب لگا کر میں بتاتا ہوں خوابوں کا جو ہمارا جو پروام ہے خواب کیا کہتے ہیں مفتی سحیل لضا امجدی صاحب کرتے ہیں اس میں کال کیجئے گا دوسری بات یہ کہ ابھی تو میں نے ارس کیا تھا کہ جب آپ کی کال کنٹرول روم کو محصول ہو جائے تو ٹیلی ویزن کی آواز کو بند کر دیا کریں آپ لوگ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کالے بھی زیادہ ہو جائیں گی اور ہم آپ کو زیادہ زیادہ وضائب بتا پائیں گے اگلے کالوں کو دیکھتے ہیں بھائیہ کے سادی ہوئی تھی پھر ان کا بھی ڈیواؤس ہو گیا اور ایک لڑکی ہے تو ان کے حسوی انڈیکس پیار ہو گئے تو دونوں کی سادی کی بات چلتے ہیں بھائیہ کا نام محمد نہیں اور امی کا نام تاہرہ بیگم اور لڑکی کا نام ہے ناجیہ بیگم اور ان کی امی کا نام ہے کنیش فاطمہ ناجیہ ہے ناجیہ ناجیہ بیگم ایک ہوتا ناجیہ اور ایک ہوتا نازیہ نازیہ ہے نازیہ نازیہ ہے نا جیم تو نہیں ہے نا زی ہے زیادہ لکھتی ہیں وہ اپنے ہاں تو زی ہوا نا پھر اور امی کا نام کنیش کنیش فاطمہ بھر ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ پروام دیکھئے رب کریم آسانی اطاف فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام بابا صاحب کوئی شکاہ دے بارے جیسے کوئی مطالق حساب کرانا تھی نام بتائیں جس کے مطالق حساب کرانا ایک تو شہاب میرا بیٹا شاہد شاہد کی ماں کا نام بتائیے کشور کشور اچھا اس کے کام کا مسئلہ ہے روزگار کا اور دوسرا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ پروام دیکھئے رب کریم اس کے رسک کے لئے اچھے اسباب اتا فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ اللہ آپ کیا بول رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی پلس آپ نے بھی ٹیلی ویزن کے آواز کھولی ہوئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اس کو اللہ آسانی کرے اگلے کورر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم علیکم سلام جی کون ہے ہمارے ساتھ دیکھیں اللہ اکبر ہر شخص ٹیلی ویزن کے آواز کھول کر آرہا ہے جبکہ میں ارز کر رہا ہوں کہ ٹی وی کے آواز کو بند کر دیں تو ہماری بات ہو پائے گی اللہ جی جی بھئی کوئی کنٹرل سے مجھے کوئی ہدایت ملے کیا کرنا چاہیے آگے جی فرمائیے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جناب میں نے آپ سے کچھ اپنے کاروبار کے بارے میں ملہم نام اور والدہ کا نام بتا دیجئے ارشد ارشد سفیدہ جان سفیدہ جان کاروبار کے متعلق کیا پوچھنے کا گوڑ کا کام کرتا ہوں جولرز کا صحیح ہے تو پہلی بھی ایک دفعہ آپ سے رابطہ میں نے کیا تھا تو آپ نے ماشاءاللہ کچھ عذکار وغیرہ دیئے تھے تو الحمدللہ بہت بہتر ہوا الحمدللہ اب وہ دکان میری ختم ہوگی ہے نئی جگہ پہ میں نے دکان لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے میں انشاءاللہ روزگار کے لیے آپ کو وظیفہ ہی بتاتا ہوں اور آپ کا حساب بھی چیک کرتا ہوں انشاءاللہ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم کالڈروپ ہو گئی رب کریم آسانیہ عطا فرمائے اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں اور احتیاط کیا کریں دیکھیں آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے پوری دنیا میں ہی دیکھ رہے ہوں گے میں باہر ہائی ارس کیے جا رہا ہوں کہ جب آپ کی کال کنٹرل روم کو لگ جاتی ہے موصول ہو جاتی تو آپ فوری طور پر اس جگہ سے ہٹ جائیں جہاں ٹی وی چل لائے یا اس کی آواز کو میوٹ کر دیں بند کر دیں بعد میں جب جواب میں دے رہا ہوں گا تو اپنے مسئلے کو سن لیجئے گا دیکھتے ہیں کون ہے السلام علیکم السلام علیکم بابا جی میں شمیم بور رہی ہوں آپ کی امی کا نام بتائیے میری امی کا نام خوشید دے گا کمر کو اتنی درد ہے ٹانگوں کو درد بڑی دعائیاں کھا بھی ہوں کوئی رام نہیں میں بتاتا ہوں آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ میں ابھی آپ کو اس کے لئے وظیفہ بھی بتاتا ہوں اور آپ کا حساب بھی لگاتا ہوں یک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی حضرات میرے بھائی ہیں جی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی نام بتائیے محمد ریحان احمد محمد ریحان محمد ریحان احمد ٹھیک ہے امی کا نام واندہ صاحب امی کا نام ہے ساجدہ ویگم ٹھیک ہے بیمار ہیں یہ اور ہاں بیمار ایک سر بہت پریسان کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ میں انڈیا سے کر رہا ہوں انڈیا کے کون سے شہر سے اوہو لائن کٹ گئی چلو حساب انشاءاللہ بھی لگا کے آپ کو بتاتے ہیں رب کریم ان کو صحت دے ایک اور کالر کی طرف چلیں گے السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام جی میں نوان بات کر رہا ہوں جی آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیں جی یہ پوچھنا ہے اپنی والدہ مفترمہ کے حوالے سے اور اپنے حوالے سے مجھے پوچھنا ہے امی کا نام بتائیں سائمہ لطیس ٹھیک ہے اور نانی کا نام بھی بتا دیں اگر والدہ کے لئے کچھ پوچھنا ہے نگر سلطانہ نگر سلطانہ ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے دونوں کا جی مسئلہ بتائیے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں میری والدہ مفترمہ کو جو ہیں مرد خواب میں نظر آتے ہیں اور جو ہے سامپ بغیرہ نظر آتے ہیں سانت اگڑم اکھڑنے لگ جاتا ہے ان کا اچھا اور آپ کا کیا مسئلہ ہے میرا مسئلہ بابا جاب کی میری جہنم مجھے ایسا محسوس ہو رہے کہ بندش ہے بہت میں دیکھ لیتا ہوں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے میرے بھائی اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ ٹیلی ویجن کے آواز کو بند کر دیں آپ کی بہت مہربانی ہوگی بند کر دیں بند کر دیں جی فرمائیے جی بتائیے اب بند کر دیں تو بات تو کر لیں جی میں یہ ہی بتا رہی ہوں کہ میری بیٹی بھی شادی کے لیے نام آنتی ہے نام بتائیں بیٹی کا اور والدہ کا والدہ بیٹی کا نام ہے آئیشہ صحیح ہے آئیشہ کی ماں اور بشینہ بی بی بشینہ بی بی مسئلہ کیا ہے خود راضی نہیں ہوتی شادی کے لیے شادی کے لیے بھی مانتی نہیں ہے تو دوسرا وہ گھر میں لڑائی جگڑا بہت کرتی ہے بڑی بتمیزی کرتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی رب کریم کرم فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم نام بتائیے زہرہ زہرہ کی ماں یہ ہنیفہ رشتے مطلب آتے نہیں ہیں یا تہے نہیں ہو بھر آئی نہیں گئے آئی نہیں گئے آئی نہیں گئے اور ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی رب کریم آسانیہ آتا فرمائے آپ سب پروغام روحانی دنیا دیکھ رہے ہیں احتیاطے کیا کریں جو میں بتاتا ہوں ساتھ میں کوپی پینسل اپنے پاس لازمی رکھیے گا تاکہ اپنے سوال کے جواب میں آپ وظائف نوٹ فرما سکیں ایک مقتصر سا وقفہ ہے وقفہ بعد انشاءاللہ پھر ملاقات شابہ دید ایک مرتبہ پھر پروغام روحانی دنیا میں اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا مزید کچھ کالز شامل کر کے پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے یعنی کہ آپ کو وظائف لکھوائیں گے کوپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر رکھ لیں تاکہ لکھ لیا کریں بعض وقات ایسا ہوتا ہے کہ سپیشل ایونٹ آتے ہیں ہمارے مختلف جیسے باروی شریف گیاروی شریف کے یا خواجہ صاحب کی چھٹی وغیرہ تو اس سلسلے میں پروغام لائیو روحانی دنیا آپ نہیں دیکھ پاتے تو اس لئے میں ارز کرتا رہتا ہوں کہ نمبر لکھ لیا کریں تاکہ کوئی بھی کام ہو تو آپ رابطہ کر سکیں دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم وآلیکم السلام جی میرا نام منیب مجید ہے کیا نام ہے منیب منیب مجید اچھا امی کا نام بتائیں منیب رفت طہرہ رفت طہرہ مسئلہ کیا ہے یہ میرے نا سار میں بڑی دردوں تھی میں نے بڑی عدویات کھائیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور درستی عطا فرمائے پروغام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں ایک اور کونو شامل کرتے ہیں پھر جوابات کی طرف چلیں گے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وآلیکم کون ہے ہمار ساتھ جی سرگودہ سے بھو رہا ہوں کیسر کیسر بھائی آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے جی میرے دیرہ سال ہو گیا شادی کو اور اولاد نہیں چار نام چاہیے آپ کی امی وائف اور ان کی امی میرا نام کیسر ہے جی میری والدہ کا نام حابدہ ہے جی ٹھیک ہے وائف کا نام کیا ہے وائف کا نام میوش میوش کی امی سیما کیا سیما التاف سیما التاف التاف تو خیل نہیں چاہیے سیما ہی کافی ہے کتنے سال ہو چار سال شادی کو کتنا ٹائم ہوا یہ تیرہ سال ہو گئے تیرہ سال ہو گئے رب کریم آپ کو نیک سال اولاد عطا فرمائے پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں اور جلدی جلدی کوپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے جو کالس ابھی تک لیئے انشاءاللہ ان کے جوابات ان کو وظائف لکھواتے ہیں رب کریم آسانیہ عطا فرمائے آلیہ بنت نظیرہ میری بہن آپ نے فرمائے کہ آپ کے دانتوں میں بڑا مسئلہ ہو رہا ہے خراب ہو رہے ہیں رب کریم آپ کو صحت اندرسی دے ایک تو ڈاکٹر سے لازمی طور پر رجوع کیجئے گا ضرور دکھائیے گا ڈاکٹر کو دوسرا میں آپ کو بتا رہا ہوں سورہ ابراہیم سورہ ابراہیم پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بوتل وغیرہ میں رکھ لیں اور صبح دوپیر شام تین وقت چار وقت اس سے دم کیوں پانی سے کلیاں کریں اچھا کلی کرتے وقت یہ احتیاط کیجئے گا کہ پانی گٹر یا نالی میں نہیں پھیکنا ہے کسی برطن میں کلی کر لیں بعد میں اس کو گملے میں ڈال دیں یا کچھی زمین اگر محسر ہے تو کچھی زمین میں کلیاں کیجئے گا گٹر نالی میں نہ جائے اللہ کے عطاوں سے جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے بہن کو جو وظیفہ بتایا اس کو کنٹینیو جاری رکھیں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد رشتہ تے ہو جائے گا محبوب بن شہناز اور فاطمہ بنت فرزانہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے بھائی کے لئے کال کی دی کہ بھائی کے ایک طلاق پہلے بھی ہو چکی دوسری شادی کی دوسری بھی بلکل خطرے میں ہے میرے علم العادات کے حساب سے بھی خطرہ ہی ہے اور خوفنا خطرہ ہے کہ کسی دن بھی یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا یعنی رشتہ چل نہیں پائے گا رب کریم دونوں کے لئے بہتری عطا فرمائے محمد نعیم بن بہن طاہرہ اور نازیہ بنت کنیس فاطمہ کے مطالق جو بہن آپ نے غالباً انڈیا سے ہمیں کال کی دی کہ رشتے کے لئے پوچھ رہے ہیں بھائی کا رشتہ کرنا ہے یہ جو نازیہ ہیں یہ کی بھی طلاق ہو گئی اور بھائی کی بھی پہلی طلاق ہو چکی تو میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ دونوں کے لئے بہتری ہے رب کریم اپنی رحمت فرمائے اور دونوں کے لئے آسانیہ عطا فرمائے شاہد بن کشور کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ یہ روزگار کے مسئلے مسائلیں کام کرتا اور چھوڑ دیتا ہے میرے علم العادات کے ساب سے گندے اثرات ہیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی پڑھے عشاء کے بعد تین سو دس مرتبہ یا باسیتو یا اللہ پڑھ کر دعا کرے اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ کرم ہوگا اور تعویدات بھی میرے نمبرز پر رابطہ کر کے ضرور منگوا لیجئے گا ارشد بن سفیدہ جان میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ گولڈ کی دکان ہیں آپ کی اور وضائف آپ کو بتایا تھے ماشاءاللہ فائدہ ہوا دکان آپ نے چینج کیے سورہ واقعہ ایک مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد پڑھیں چار اگربتیوں پر دم کریں اور وہ اگربتی جو دم کی ہیں رات کو صبح اپنی دکان پر جلائیں اور یا باسیتو یا اللہ پانچ سو پانچ مرتبہ صبح میں جب دکان پر جا کر بیٹھیں تو پڑھ لیا کریں دعا کیا کریں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ دکان میں بہت برکتے ہوں گی شمیم بنتے خرشید میری بہن آپ نے فرمایا کہ بہت جسم میں درد ہوتا ہے خاص طور پر کمر میں بڑا درد ہے میرے علم العادات کے ساتھ سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر بیاسی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرَانِ مَا هُوَا شِفَانُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ چالیس مرتبہ زیتون یا سرسوں کے خالیس تیل پر دم کر کے اپنی کمر میں ہلکے ہاتھ سے مالش کروائیں بچوں سے اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ آپ کی طبیعت اچھی ہو جائے گی محمد ریحان بن ساجدہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ میرا دوست بیمار ہے رب کریم ان کو صحت دے میرے علم العادات کے سب سے نظر بد ہے سورہ قلم کی آخری دعایتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھیں اور سات میں سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی نمان بن سائمہ اور سائمہ بنت نگت میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ایک تو امی کو بڑے مردے بھی نظر آتے ہیں اور سامپ بھی نظر آتے ہیں دیکھیں سامپوں کی تعبیر کے متعلق جو مفسرین ہیں جو معبرین ہیں جو خوابوں کی تعبیر لکھتے اور بتاتے ہو یہ فرماتے ہیں کہ سامپ اگر کسی کو نظر آتے تو اس کی تعبیر دشمن سے ہوتی ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ جادو سے بھی ہوتی یعنی کوئی جادو دشمن جو ہے وہ جادو کروا رہا ہے بارہ میرے علم العادات کے حساب سے سائمہ بنت نگت کے اوپر کسی قسم کے اثرات سہر جادو بندش کا معاملہ نہیں آ رہا ہے اچھا بعض وقت تو خواب اس طرح بھی آتے ہیں کہ پیٹ خراب ہو جائے یا بہت زیادہ ہائپر ٹینشن ہو کسی چیز کے لئے سوچا جا رہا ہو تو اس سے بھی خواب آتے ہیں تو خواب کی صحیح معینوں میں جو تعبیریں ہیں وہ ہمارے مفتی سوہیل رضا امجدی صاحب خواب کیا کہتے ہیں اس پروام میں بتاتے ہیں تو اس میں کال کر لیجئے بارہل میرے حساب سے آپ دونوں کے ساتھ کسی قسم کے اثرات نہیں ہیں نومان بھائی نے بولا کہ مجھے لگتا ہے نوکری میں بندش ہے میرے حساب سے الحمدللہ کوئی بندش نہیں ہے دو سو گیارہ مرتبہ یا باسی تو یا اللہ ہو پڑھیں دعا کریں انشاءاللہ جلد روزگار کے اسباب بن جائیں گے عائشہ بنت بشیرہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ یہ رشتہ کرنا نہیں چاہتی ہے میرے علم العادات کے ساتھ سے گندے جنات کا معاملہ ہے اس کو بولیں باوزو رہا کریں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تلکرسی پڑھیں پانی پہ دم کر کے پیئے تعویزات میرے نمبرز پہ رابطہ کریں نمبرز میرے اونیر ہوتے ہیں پروام میں تعویز ضرور منگوائیے گا انشاءاللہ اس کے اثرات بھی دور ہو جائیں گے اور رشتے کے لیے بھی راضی ہو جائے گی زہرہ بنت حنیفہ کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ان کے رشتے نہیں آتے میرے علم العادات کے ساتھ سے نظر بد ہے زہرہ کو بولیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ سورہ قلم کی آخری دعایتوں کو پڑھیں اپنے اوپر دم کریں عشاء کے بعد دو سو سترہ مرتبہ یا لطیفو یا اللہ یا لطیفو یا اللہ دو سو سترہ مرتبہ پڑھیں دعا کریں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے منیب بن رفعت طاہرہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ بہت دنوں سے سر میں درد ہے میرے علم العادات کے ساتھ سے اثرات سہر چادو نظر بندش کا معاملہ نہیں ہے سورہ اثر ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھ کر شہادت کے انگلی پہ دم کر کے پیشانی پہ اس طرح گھما لیا کریں اور ساتھ میں ڈاکٹر کو دکھا کر ذرا اپنی آنکھیں بھی ٹیسٹ کرائیں بعض وقت آنکھوں میں کوئی پروبلم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی دردے سر ہو جاتا ہے رب کریم شفا عطا فرمائے تیسر بن عابدہ میرے بھائی آپ نے اپنی وائف کا نم مہوش بنت سیوہ فرمایا تیرہ سال ہو گئے اولاد نہیں میرے علم العادات کے ساتھ سے کسی قسم کے اثرات بندش جادو کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے پھر بھی میں ارز کروں گا کہ میرے نمبرز پر رابطہ کر کے تعویزات اولاد کے لئے میرے ایک مرتبہ ضرور منگوالیں اور منگا کر اس کو استعمال کریں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ امید ہے کہ اولاد نصیب ہوگی اور بارہ میں نے یہ بھی ارز کیا ہے کہ جو بھی پوری دنیا میں میرے اس پروام روحانی دنیا کو دیکھتے ہیں اور خدا نہ خواستہ وہ بے اولاد ہیں بیس سال ہو گئے پچیس سال ہو گئے نہ امید نہ ہو اللہ تبارک تعالیٰ آسانیہ عطا فرمائے گا اور اسواب عطا فرماتا ہے تو تعویزات ایک مرتبہ منگوائیں پیئیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ رب العزت کے کرم سے انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے الحمدللہ تمام سوالوں کے جوابات آپ کو دے دیئے ہیں مزید کولز پروام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں محصد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم السلام آپ کی آواز بہت رشتہ ہو رہی ہے اگلے کولر کو دیکھتے ہیں السلام علیکم السلام جی ساجدہ بنت نظیرہ ساجدہ بنت نظیرہ کینسر ہو گیا پیٹ کا اور پیٹ میں پانی بھی پڑ گیا ہے پیٹ میں کینسر ڈاکٹر نے بتایا ہے میرا اپنا مصلاب ہے دیت بہت زیادہ خراب رہتی ہے ساجدہ آپ کا نام کیا ہے محمد رسول اللہ بنت نظیرہ محمد عبداللہ ہر میں بیمار رہتے ہیں نظیرہ اچھا یہ آپ کی بہن ہے ساجدہ جی بہن ہے ٹھیک ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ رب کریم صحت اندرستی عطا فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی جویریہ بات کریوں جی میری سسٹر کے رشتے کے لئے پوچھنا تو میں نے نام بتایئے نام سسٹر کا نام ہے کائنات صحیح ہے اور والدہ کا نام ہے نسین ٹھیک ہے اور لڑکے کا نام ہے سلیم ٹھیک ہے اور اس کی والدہ کا نام ہے آئیشہ ٹھیک ہے غلام آئیشہ رشتہ ہو چکا ہے یا آیا ہوا ہے نہیں رشتہ آیا ہے اور یہ پوچھنا ہے کہ آیا رشتہ اس کے لئے ٹھیک ہے یا نہیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ پروام دیکھئے ایک بات اور پوچھنی ہے میرا نام جویریہ ہے اور میں جوپ کے لئے جہاں پر بھی اپلائے کرتی ہوں بہت اچھا انٹرویو آپ کی امیگا نام بھی نصیم ہے نصیم ہے ہاں جی جوپ بہت اچھی جگہ پر انٹرویو بھی دیکھے آتی ہوں بہت نیکسٹ کال نہیں آتی ہے اللہ آسانی اتا فرمائے آپ پروام دیکھیں انشاءاللہ جواب دیتے ہیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام محطی صاحب محطی صاحب میں نے اپنے والد صاحب کے بارے میں پوچھنا تھا وہ اپنے بیمار رہتے ہیں نور محمد نور محمد کی والدہ مہر خاتون مہر خاتون جی جی مہر خاتون آج اب بیمار ہیں جی بیمار ہیں اللہ تعالی آسانی اتا فرمائے میں مفتی نہیں ہوں روحانی اسکولر ہوں دعا فرمائے کہ رب کریم نفع دینے والا علم اتا فرمائے بتاتے ہیں انشاءاللہ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم وعلیکم سلام سر آپ سے میرے امی کے بارے میں کچھ نہ آئے نام بتائیں نوری ان کا نام نوری ہے اور ان کی امی کا نام سرہی ہے مسئلہ کیا ہے وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے پتہ نہیں سارا دن ساری رات پریشان دیتی ہے اللہ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ ابھی وظیفہ بتاتے ہیں ان کے لئے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام سارا رونا میری طبیعت صحیح ہے نام بتائیں میرے نام نجمہ نجمہ کی والدہ سردارہ بی بی سردارہ بی بی بیمار ہے آپ ہاں جی میرے نام مسئلہ میں دیکھ رہتا ہے کمر کا رہتا ہے میرا کھار بھی اب لازن ہویا اللہ آپ کے لئے آسانی آتا فرمائے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں اور پروام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ایک مختصر سے وقف اغواد آپ کو جوابات دیتا ہے خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں اور بریک سے پہلے اب بھی کورس کا سلسلہ چل رہا تھا تو مزید کورس پروام کا حصہ بنائیں گے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پروام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاس سیگمنٹ ہے اور تیسرا اور لاس سیگمنٹ جب آتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہم آپ کے لئے ایک نام کا اسم آزم علم العادات کے ذریعے جو ہمارے اسلاف نے محدثین نے الحمدللہ ہمیں عطا فرمایا ہے تو اس طریقے سے ہم آپ کے لئے لاتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ نماز کی پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے تو آج کا اسم آزم ہے بھائیوں کے لئے اور نام ہے محمد عابد محمد عابد کے جو آداد ہیں وہ ہیں ون سکسٹی نائن اور اس کے لئے رب عزوجل کے دو صفاتی نام جن کی تعداد بھی ون سکسٹی نائن ہی ہونی چاہیے تو وہ ہے یا مجیبو یا جعمیو یا مجیبو یا جعمیو تین سو ارتیس مرتبہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے بھائی محمد عابد نام کے ہیں وہ اس تعداد کے مطابق پڑھیں گے اچھا اسم آزم پڑھنے کا جو بہترین وقت ہے وہ ایسا ہے کہ جب آپ فارغ ہوں جیسے عشاء کی نماز پڑھ لی اب سکون سے تھوڑی دیر بیٹھ کے اسم آزم کو پڑھیں اور دعا بھی ضرور مانگیں کہ رب عزوجل کے ذکر کے بعد مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے کہ جو ذکر اللہ کرتا ہے یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا اس کے بعد جو دعا مانگتا ہے اس کے وسیلے سے تو رب کریم اس دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرماتا ہے تو ذکر اللہ کے بعد دعا کرنا مفسرین کا طریقہ کار ہے الحمدللہ عزوجل تو ضرور بل ضرور احتیاط کریں کہ ایک سوئی کے ساتھ اسم آزم کو یا ذکر اللہ کو یا درود پاک جب پڑھ رہے ہیں اس کو ایک سوئی کے ساتھ پڑھیں توجہ ادھر ادھر نہ ہو اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی مزید کورس پروام میں شامل کر لیتے ہیں اور پھر جوابات بھی دینے اور آپ کو پتا ہے کہ ہم آخر میں سب مل کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کرتے ہیں تو ضرور دعا میں شامل رہا کریں پتہ نہیں کس کی آمین کے ذریعے ربِ قریب ہم سب کی دعاوں کو اپنی بارگاہ میں پول فرما لے تو دیکھتے ہیں اگلے کولر کون ہے السلام علیکم کول ڈراؤپ ہو گئی کوئی بات نہیں اللہ کریم انشاءاللہ شاید زیادہ ہورڈ ہو گئی اس لئے ڈراؤپ ہو گئی ہوگی اگلے کولر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ دیکھیں ٹیلی ویزن کی آواز کو اگر آپ نے کھلا رکھا تو ہماری بات نہیں ہو پائی گی اور ٹائم بہت کم ہے فرمائیے جی میرا نام نعیم ہے نعیم نعیم ہے میرا نام جی امی کا نام امی کا نام ہاں جی سید سید میری ٹھیک ٹھیک نہیں رہتی ارے آپ نے ٹیلی ویزن کی آواز کھولی ہوئی نعیم بھائی کیا نام ہے امی کا بھائی یہ کول تو ڈراؤپ ہو گئی ہے اگلے کولر کو شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم جی علیکم سلام سر سردارہ بی بی کس کا نام سردارہ بی بی ہے ہمیں جی اور آپ کا نام کیا ہے سسر کا نام نجمہ کوسر سر نجمہ کوسر جی سردارہ بی بی یہ آپ نے کوئی جواب غالباً دیا نہیں ہے میں نے یا دے دیا ہے سارا بھی تو نہیں آیا نا نہیں تو ابھی تو آپ نے کول کی تھی تھوڑی جیر پہلے مجھے ان کو catch enhanced و các جی میں نے لکھا ہوا ہے میں نے لکھا ہوا ہے میں انشاءاللہ ضرور بتاتا ہوں آپ کو فکر نہ کریں بس ترطیب سے چلتے ہیں اور اس لیے آج کے آخری کولر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام شادی سر شادی کے مطالب پوچھنا تھا نام بتائیے امی کا نام رحمت بھی تھی امی کے نام کے مطالب شادی کے لئے پوچھنا تھا بھائی جو بیٹا ہے نا اس کے بھائی میرے بھائی تو اس کا نام بتاؤ نا واجد علی واجد علی کی امی رحمت مسئلہ کیا ان کا شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے کوئی بھی رکاوٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ پروام دیکھئے بس ابھی آپ کو انشاءاللہ اس کے لئے وظیفہ بھی بتاتا ہوں حساب بھی لگاتا ہوں جلدی جلدی کوپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ سوال کے جواب میں آپ وظائف نوٹ فرما سکیں ساتھ میں آپ کو پتا ہے پروام کے ان اور آوٹ پہ میرے نمبر سو انیر ہوتے ہیں ضرور لکھ لیا کریں رب کریم آسانیہ آتا فرمائے ساجدہ پروین بنت نظیرہ کے مطالق جو بھائی آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر بولتے ہیں ان کے پیٹ میں کینسر ہے رب کریم ان کو شفائے کاملہ آجلہ نصیب فرمائے ان کو بولیں اگر قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا ہوا ہے تو بہت اچھا ہے ایک مرتبہ روزانہ سورہ مزمل اتنی آواز میں پڑھیں کہ خود ان کا پورا جسم سن رہا ہو دوسرا سورہ زخرف آیت نمبر سیونٹی نائن چالیس مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں اگر یہ نہیں پڑھیں تو کوئی بھی ان کو سورہ مزمل بیٹھ کر ان کے پاس سنا سکتا ہے انشاءاللہ رب کریم ضرور کرم فرمائے گا دوسرا آپ نے محمد عبداللہ بن نظیرہ اپنے مطالق پوچھا کہ آپ بیمار رہتے ہیں میرے علم العادات کے ساتھ سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں رب کریم اچھا جویریہ میری بہن آپ نے اپنی نوکری کے مطالق پوچھا والدہ کا نام نصیم بتایا میرے علم العادات کے ساتھ سے نظر بد ہے سورہ قلم کے آخری دعایت ہے ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور اشاء کے بعد دو سو تیس مرتبہ یا باسی تو یا اللہ صرف اور صرف اپنے روزگار کے لیے نوکری کے لیے دعا کریں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا اور معاملات اچھے ہو جائیں گے دوسرا آپ نے پوچھا ہے کائنات بنت نصیم اور سلیم بن عائشہ کے رشتے کے لیے میرے علم العادات کے ساتھ سے رشتہ بہتر نہیں ہے اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے اچھے اسباب عطا فرمائے نور محمد بن مہر خاتون کے مطالق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے نور کی یہ بیمار رہتے ہیں رب کریم کو صحت دے میرے علم العادات کے ساتھ سے گندے اثرات ہیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تلکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیے اللہ کے تعالیٰ سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا نوری بنت سلیہ کے مطالق جو بیماری کا پوچھا ہے میرے علم العادات کے ساتھ سے کسی قسم کے سرات سہر جادو بندش کا معاملہ نیرب کریم کرم فرمائے سورہ فاتحہ ہر نماز کے بعد نو مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں انشاءاللہ کرم ہو جائے گا نجمہ کوسر بنت سردارہ کے مطالق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ ان کو میدے تکلیف اور بیمار رہتی ہیں میرے علم العادات کے ساتھ سے کوئی اثرات سہر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے میدے کے لئے سورہ زخرف آیت نمبر سیونٹی نائن چالیس مرتبہ پڑھ کر دعا کریں انشاءاللہ کرم ہو جائے گا واجد علی بن رحمت کے مطالق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا میرے علم العادات کے ساتھ سے کوئی اثرات تدر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے سورہ اخلاص تین تیس مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں دعا کریں اللہ کے تاؤں سے اسواب بنیں گے دعا کی طرف چلتے ہیں اس امید پر کہ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے بودھ اور جمعرات پروام روحانی دنیا میں ہماری اے آر وائی کیو ٹی وی پہ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزاللہ وعنہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں ہوا اہلو اللہم رب بناتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا ذاب النار اللہم اغفر وارحم وانتا خیر الرحمن یا اللہو یا رحمان یا رحیم تجھے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ سجدہ گناہوکم وعفرما اے رب کریم ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم تجھے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما اے رب کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے ان کو اولاد کا سخ چین دیکھنا نصیب فرما اے رب کریم تجھے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے روزگاروں کو رزق حلال کسیر عطا فرما اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسطیں عطا فرما اے رب کریم تجھے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفاء کاملہ آجلہ سیب فرما اے رب کریم وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما اے رب کریم عالم اسلام کے مسلمانوں کے لئے خیر فرما اے رب کریم سب کی حفاظت فرما اے رب کریم تمام مسلمانوں کی ہر طرح کی پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرما اے رب کریم ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرما بار بار میٹھے مدینے کی باعدب حاضری نصیب فرما اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست حباب الساتذہ بالخصوص غالدین کی حکم قبول فرما ان اللہ وملائکتہ يسلون على النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتا وسلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت اما اسفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالم لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 موسیقی